اسلام علیکم دوستو اللہ اکرونکس پیکے میں ایک کتاب پیٹ سے خوش آمدید دوستو جو آج یوڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آ چکا ہوں یہ ویڈیو ہماری ہونے چاری ہے جو ایک پاور بینک کے مارڈیول کے اوپر جو کہ میں نے چائنہ سمنگویا ہے ایک منت ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس پڑا ہے اور اس کو ہم نے یوز نہیں کیا تو میں نے سوچا آج ٹائم مل چکا ہے تو اس کی اوپر یہ ویڈیو بنا دیتے ہیں تو چلیں دوستو پھر اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں راک اوپ دکھاتے ہیں تو جلدی سے اس کو کھولتے ہیں اس کے اندر سے جو سرکٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اندروں یار مسئلہ جا رہا ہے کہ ہمارے جو جائنہ سے سامان ہے وہ کافی لیٹ ہو چکا ہے یہ بھی سامان تقریبے چار منت کے بعد ہمیں جا کے ملا ہے تو ابھی یہاں سے اس کو کرتے ہیں بھی اوپن تو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آ چکا ہے ہمارا مارڈیول کافی خوبصورت تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا چھوٹا سا ایک مارڈیول ہے جو کہ دو پیر پر کام کرتا ہے یہاں پر اس کے انڈیکیٹر دی گیا ہے جسے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کی بیٹری کتنی پرسنٹ چارج ہو چکی ہے ٹائپ سی کا جیک دیا گیا ہے پاسی جو ہے جی آپ اپنے وائل چارج کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ساتھ جیک اٹیج کریں گے تو ابھی جو ہے جی اس کے ساتھ میں جو بیٹری استعمال کرنے لگوں یہ بیٹری ہے ہمارے پاس تری پونٹ سینو مول چھبیس چھے سو پچاس ایم ایچ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سکسٹی ایٹھ ہنڈر ڈیم ایچ ہیں اور ابھی اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ چکر دیں کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے واقعی یہ دو اپیر ہمیں اوٹ ووٹ میں دیتا ہے یا نہیں جی تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیل ہے وہ ہم نے چینج کر دیا ہے یہ جو سیل تھا یہ خراب تھا تو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کافی کم ہے ایک قد بھی نہیں نکالتا اور یہاں پر جو ہے ابھی ہم نے لگایا جی اٹھارہ چھے سو پچاس دو جوڑ کے ان کو فل چارج کیا ہے اور یہاں پر اس کی چارجنگ ہی بات کی جا ہے ٹائپ سی سے یہ چارج ہوگی تو فاسٹ چارجنگ ہوگی تو ایک اور بات آپ کو میں کلیک رہتا چاہوں کہ اگر آپ ٹائپ سی کی چارجنگ کریں گے تو آپ کی فاسٹ ہوں گی اگر میکرو کی وست ہوگی اس کے اندر مسئلہ جو ہوتا ہے کہ ٹائپ سی جو ہے وہ فاسٹ ہے اس کی یہ فاسٹ تیکنولوجی ہے ٹھیک ہے ٹائپ سی جو ماکرو ہے تو جو مایکرو ہے وہ کافی سلو چارجنگ کرتی ہے تو ابھی جو ہے جی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلنک ہو رہی ہے ہماری بیٹریز ہیں وہ چارج ہو چکے ہیں تو میں نے ان کو چارجے کے مدد سے چارج کیا ہے اس کے مدد سے ابھی تک چارج نہیں کیا باقی اپنے کنیکشن جو ہے بلکل سمپل ہیں یہاں سے بیٹری لینی ہے اگر آپ نے یویس بی کی جگہ سے اوٹ پوٹ نہیں لینی تو آپ یہاں سے پانچ فولٹ سے اوٹ پوٹ لے سکتے ہیں تو ابھی جو ہے جی آپ نے موبائل کے اندر کر لینی ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ جس کا نام ہے امپیئر تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کون سی اپلیکیشن ہے جی تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ریزلٹ آیا ہے ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک امپیئر سوپر چلا گیا ہے ایک ہزار چالیس میلی امپیئر ہمارے پاس اوٹ پوٹ میں آ رہے ہیں حالانکہ ہماری جو بیٹری ہے وہ بھی اتنی پاور ہول نہیں ہے جو یہ سیل ہیں یہ بھی درمیانے سے ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اچھے سر لگائیں گے تو آپ کو مزید دو امپیئر تک جو اوٹ پوٹ ہے وہ ملے گی اگر ٹائپ سی لگائیں گے تو اس میں تو لازمان ملے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے زیادر کافی اچھا آ رہا ہے ہمارے پاس تو یہ تھی دوستوں ہماری آج کی ویڈیو اس پاؤڑ بینک کیو پر تو اس کے اندر آپ نے کرنا جئے کہ اگر آپ اس کو پاؤڑ بنگ بنانا چاہتے ہیں تو کسی بھی چیس کے اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کی کیسنگ بھی جو ہے چائنگ سے مل جاتی ہے اور لاہور سے بھی مل جاتی ہے کیسنگ بھی اگر آپ کسی چیس کے اندر فیسے فیٹ کرنا چاہتے ہیں باقی اس کا جو ریزلٹ ہے ہے وہ ریزیلٹ آپ کو میں نے دکھایا ہے تو آپ ٹائپ سی کی اوپر اس کو چارج کریں گے اپنے موبائل کو ٹائپ سی کی اوپر چارج کریں گے جہاں سے جو اوٹ ہے وہ آپ ٹائپ سی کی لگائیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کی چارجنگ سپیڈ ہے وہ کافی بڑھ جائے گی امپیر جو ہیں وہ دو تک تو لازمی چلے جائیں گے تو یہاں پر جو میرے پاس انڈرویڈ تھا تو یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں کہ ایک کمپیر سے تو پر گیا ہے وہ بھی اگر بیٹری کی پاور اچھی ہوگی تو بیٹری کی پاور اچھی ہونے کے وجہ سے آپ کی جو چارجنگ سپیڈ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اس کی جو پاور ہے وہ بھی بڑھ جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہی ہے تو اسے لازمی سے لائک کریں شیئر کریں چینل پڑھنے ہیں چینل کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو انشاءاللہ ہماری اس بلو توتھ سپیکر کی اوپر ہونے جا رہی ہے تو کافی مزدار ویڈیو ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیتنی بہت سے دعام یاد رکھی گا اللہ حافظ